بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کرنے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پورڈ آف سیول پروسیجر کا یا سیول لیٹیگیشن کے اندر بہت ہی امپورٹنڈ ایک اور دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ایک ہے انٹرسٹ اور ایک ہے کاسٹ اور یہ انٹرسٹ اور کاسٹ کے نام سے آج یہ جو ٹاپک ملائے ہوں یہ سی پی سی کی جو سیکشن ہے تھرٹی فور سے لے کر اپنا تھرٹی فائی اے تک ان کو ڈیلز کرتی ہیں تو آج اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور کاسٹ کیا ہوتی ہے اور ان کے کیا تلکہ کار ہوتی ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جب میرا چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسلہ بڑھتا ہے کام کرنے کے لگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن اوبرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہارنے آنے والے ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے انٹرپشن کے آپ کو ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلا جو آمنے سیکشن اپنا تھرٹی فور ہے وہ ڈیل کرتی ہے انٹرسٹ کو اب انٹرسٹ جو ہے اس مفاد کو کہتی ہیں جو کسی رکم کے اوپر فریقین آپ اس میں تیہ کرتی ہیں اب جو فریقین ایک فریق جو ہے کسی دوسرے کوئی رکم دیتا ہے کوئی کرزہ دیتا ہے تو اس سے کہتا ہے جی کہ بھائی میں آپ سے اس کرزے کے عوض یہ پروفٹ لوں گا یہ انٹرسٹ لوں گا اس کے اوپر اور جب ان کے درمیان اگر کوئی تنازہ پیدا ہو جاتا ہے تو فریق مقدمہ اگر انہوں نے اپنے مہاہدے کے اندر اثر لقم کے ساتھ ساتھ اگر انٹرسٹ کا بھی ذکر کیا ہے کسی قرائے کا ذکر کیا ہے تو وہ عدالت جو ہے وہ سیکشن تھرٹی فور کے تحت پروہ انٹرسٹ جو ہے وہ ان کو دلوا دیتی ہے تو سیکشن تھرٹی فور کیا کہتی ہے سیکشن تھرٹی فور کہتی ہے کہ جہاں عدالت کے اندر دو فریقین مقدمہ لے کر آگے اس میں پلینٹیف کہتا ہے کہ ایک لاکھ روپے دینا ہے یا دو لاکھ دینا ہے یا جتنے بھی دینے ہیں مجھے اس سے دلوای جائے ہیں وہ اپنا کیس عدالت کے اندر ثابت کر دیتا ہے اور عدالت اس کے حق میں ڈگری گرانٹ کرتی ہے اور ساتھ اس نے اپنے دعوے کے اندر یہ بھی منشن کیا ہوتا ہے کہ جناب اس نے مجھے اتنا انٹرسٹ اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ تیہ ہوا تھا ماوار تیہ ہوا تھا یا سالانہ تیہ ہوا تھا منتلی تیہ ہوا تھا یا پر ییرلی بیسٹ تھا وہ انٹرسٹ وہ بھی دلوایا جائے تو عدالت پھر اس کو بھی دلواتی ہے تو جہاں عدالت کسی اریجنل سم کا یا اریجنل رقم کا جو ڈگری سادر کرتی ہے تو اس کے ساتھ جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو بھی اس کا بھی حکم سادر کرتی ہے کہ وہ ججمنٹ ڈیٹر سے لے کر ڈگری آرڈر کو دیا جائے اب اس کی ڈیٹرمنیشن کا کیا طریقہ کار ہے یہ جو اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کی ڈیٹرمنیشن جو ہے اس 34 کے اندر بتائے گی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جب عدالت کسی کے حق میں ڈگری پاس کرے گی منی ڈگری پاس کرے گی تو اس میں اس کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ ایکارڈنگ ٹو جو معاہدہ ان کے درمیان ہوا تھا اس معاہدے کے مطابق اس پیریڈ کے لئے ہوگا تاریخِ رجوعہ سے لے کر تاریخِ فیصلہ تک یا ڈیٹ آف انسٹیوشن سے لے کر ڈیٹ آف ڈیسین تک یہ جتنا بھی عرصہ ہے ایک تو عدالت جب انٹرسٹ اس کو دے گی یا آرڈر کرے گی تو اس میں یہ ڈیٹ آف انسٹیوشن سے لے کر ڈیٹ آف ڈیسین کے درمیان جتنا عرصہ بنتا ہے ایک تو اس کا حساب کتاب کرے گی اور اس کے بعد ڈیٹ آف ڈیسین سے لے کر ڈیٹ آف ایگزیکیوشن فائنلی کمپلیٹڈ اس دن تک جو ہے یہ اس کا بھی تائین کرے گی اور اس سے پہلے جو یعنی کہ ڈیٹ آف ڈیگری سے لے کر یہ اپنا یہ جب سے وہ ڈیٹ آف ایگریمنٹ سے لے کر ڈیٹ آف انسٹیوشن آف سوٹ یعنی کہ جب سے معایدہ ہوا اور اس کے اندر انہوں نے جو انٹرسٹ رکھا اور جب تک یہ جو اپنا مقدمہ عدالت کے اندر نہیں آیا یعنی کہ مقدمے سے پہلے کا جو وقت ہے مقدمے کے دوران کا جو وقت ہے اور فیصلہ ہونے کے بعد کا جو وقت ہے یا حتمی تاریخ جب تک آ جاتی ہے یہ تین چار پانچ اوقات جو بھی بنتی ہیں عدالت ان کا الگ الگ سیپریٹلی ایوری پیریٹ اس کا وہ ڈیٹ آف کرے گی کہ کتنا انٹرسٹ بنتا ہے تو اس کو اگر معایدے کے اندر اگر جتنی بھی شرعہ انہیں نے مقرر کی ہے جتنی بھی پرسنٹیج مقرر کی ہے اس پرسنٹیج کے مطابق پھر عدالت ان کو وہ انٹرسٹ دلوائے گی اور یہ پرسنٹیج جتنے بھی مقرر ہے وہ عدالت دے گی اگر معایدے کے اندر کوئی پرسنٹیج مقرر نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر عدالت ملک کے اندر جو سٹیٹ بینک ہوتا ہے یا جو ملک کا سب سے بڑا بینک ہوتا ہے سٹیٹ بینک نے جو مختلف بینکوں کے لیے جو کرزے کی اوپر جو شرعہ مقرر کر رکھی ہے اگر وہ چھ پرسنٹ ہے سات پرسنٹ ہے دس پرسنٹ ہے کہ کوئی بھی اگر کسٹمر ہے یا کوئی بھی بندہ وہ بینک سے کرزہ لیتا ہے تو بینک اس سے وہ کہتا ہے جی کہ ہم آپ سے اس کے اوپر ٹین پرسنٹ جو ہے یہ پر یئر آپ سے یہ انٹرسٹ کلیم کریں گے یا ایک پرسنٹ جو ہے یا ڈیٹھ پرسنٹ جو ہے یہ پر منت آپ سے وہ انٹرسٹ کلیم کریں گے تو عدالت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب عدالت جس مقدمے کے اندر کوئی انٹرسٹ کلیم نہیں کیا گیا تو اس کے اندر پھر جو بینک کی جو شرعہ ہے جو مرکزی بینک جو ہوتا ہے یا سٹریٹ بینک جو ہوتا ہے اس نے جو شرعہ مقرر کر رکھی ہے اپنے ملک کے اندر تو اگر وہ اگر آٹھ پرسنٹ ہے تو پھر عدالت اس کو دس پرسنٹ یعنی کہ اس جو شرعہ ہے جو بینک نے مقرر کر رکھی ہے اس سے بھی دو فیصد زیادہ جو ہے یہ عدالت جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کے مطابق اس کا تائین کرے گی تو عدالت اس کی جو کلکولیشن ہے وہ انٹرسٹ کی وہ پر جیئر کرے گی اگر اس کی انٹرسٹ جو ہے اس کی شرعہ جو ہے پر منس لکھی ہوئی ہے تو عدالت پھر اس کو مہواری یا مہانہ طور پر اس کا وہ کرے گی انٹرسٹ کو کلکولیٹ کرے گی اور اس میں انہوں نے اے تھرٹی فور کے اندر ایک بات اور بات بھی کی ہے کہ جہاں کسی بندے نے عدالت کے اندر آیا اور اپنی اوریجنل سم کو کنٹریل اپنا وہ کلیم کیا یا عدالت کے اندر وہ دلہ پانے یا ریکوری سوٹ لے کر آ گیا کہ مجھے اس جو جو دیفینڈنٹ ہے اس سے مجھے پانچ لکھر کا دلوایا جائے اور اس کے اندر اس نے کوئی انٹرسٹ کلیم نہیں کیا اگر اس نے انٹرسٹ کلیم کیا تو وہ ڈیٹ آف انسٹیوشن لے کر ڈیٹ آف ڈگری تک اگر کیا اور اس نے پرائر ٹو جو انسٹیوشن آف سوٹ اس نے وہ اگر انٹرسٹ کلیم نہیں کیا یا اس کے بعد اس نے کلیم نہیں کیا یا کوئی بھی کلیم نہیں کیا تو جب عدالت ڈگری سادر کرے گی تو وہ اس کی جو وہ ٹائٹل جو اس کے اندر اس نے ریمیڈیز کلیم کی ہوئی ہیں وہ اس کو دیکھے گی اگر اس کے اندر اس بندے نے کوئی اپنا انٹرسٹ کلیم کیا ہے تو عدالت اس کو انٹرسٹ دلوائے گی اگر اس نے شرعہ مقرر کیا ہے تو اس شرعہ کے مطابق دلوائے گی جتنے مہینے جتنے عرصے کے لئے اور جتنے بھی عدوار کا جتنے بھی پیریئیڈز کا اس نے وہ کلیم کیا ہے وہ اس نے پیریئیڈ کا دلوائے گی اگر اس کے اندر شرعہ کلیم ہے تو شرعہ کے مطابق اگر شرعہ کلیم نہیں ہے یا پرسنٹیج کلیم نہیں کی ہوئی تو پھر جو مرکزی بینک ہے اس مرکزی بینک نے اگر چھ فیصد کیا ہوا ہے تو یہ آٹھ فیصد مطلب کہ دو فیصد ایڈیشنل یہ انہوں نے لازمی کرنا ہے زیاد کرنا ہے تو یہ اس کے مطابق یہ پھر اپنی وہ عدالت جو ہے اگر اس نے کلیم کیا ہوا ہے انٹرسٹ کلیم کیا ہے تو دے گی اگر کسی بندے نے پلینٹیف نے انٹرسٹ کلیم نہیں کیا ہوا تو پھر عدالت یہ سمجھے گی کہ اس بندے نے اس کو ابنڈنٹ کر دیا اس کو ترک کر دیا اس کو چھوڑ دیا اس کے ری لینکوش کر دیا اور وہ اس کو نہیں دے گی اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تھرٹی فور اے چونتیس اے یہ کیا کہتی ہے اب یہ کہتی ہے انٹرسٹ ان پبلک ڈیوز اب عدالت کے اندر ایک فریق جو ہے جب پلینٹیف وہ مقدمہ لے کر آ گیا اور اس نے کسی محکمے کو چاہے وہ سرکاری محکمہ ہو چاہے وہ غیر سرکاری محکمہ ہو چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو چاہے وہ پرینشل گورنمنٹ ہو چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو یا کوئی مینسپل ادارہ ہو اور ان کی طرف سے اس بندے کے اوپر اس پرینٹیف کے اوپر انہوں نے کوئی کسی پبلک ڈیوز کا انہوں نے عدالت کے اندر آ کر کلیم داخل کر دیا اپلیکیشن دے دی دعویٰ دائر کر دیا اور یہ بندہ ان کو پیسے دینے سے دینا نہیں چاہتا اور یہ اس نے کوئی بھی بھانہ بنا یہ مقدمہ لے کر آ گیا اور عدالت کے نوٹس کے اندر آ گیا کہ اس کی جو یہ جو پرینٹیف کی لیٹیگیشن ہے یہ ماس جو اس کی جو جو گورنمنٹ نے یا سیمی گورنمنٹ نے یا وفاقی یا پرونشل گورنمنٹ نے جو پبلک ڈیوز امپوس کی ہیں یہ پبلک ڈیوز ہوتا کیا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے پبلک ڈیوز کہتے ہیں یہ جو ٹیکسز ہوتی ہیں یہ پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے انکم ٹیکس ہوتا ہے یہ روڈ ٹیکس ہوتا ہے یہ مینسپل ٹیکس ہوتا ہے چھجا ٹیکس ہے فلان ٹیکس ہے فلان ٹیکس ہے بہت سے ٹیکسز ہوتی ہیں یہ سارے پبلک ڈیوز کے اندر آتی ہیں جو گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ نے یا سبائی گورنمنٹ نے یا وفاقی گورنمنٹ نے یہ آپ سے وصول کرنے ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ وصول کیے جا سکتی ہیں اگر وہ بندہ دینا نہیں چاہتا تو پھر عدالت کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کا جو مقدمہ ہے اس کو خارج کر دیں اس مقدمے کو خارج کر دیں اور اس بندے کو یہ حکم صادر کریں کہ یہ جو پبلک ڈیوز ہیں آپ نے یہ گورنمنٹ کے خزانے کے اندر جمع کروانے ہیں اور گورنمنٹ کے ٹریئر کے اندر جمع کروانے ہیں گورنمنٹ کو آپ نے پے کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کم بھی صادر کر سکتی ہے کہ آپ نے جو جمع کروانے ہیں ان کے اوپر آپ نے انٹرسٹ بھی دینا ہے جو پبلک ڈیوز ہیں ان کے اوپر آپ نے انٹرسٹ بھی دینا ہے اور انٹرسٹ جو ہے وہ بینک ریٹ کی جو وہ بینک کی جو پرسنٹیج ہے اس سے بھی دو فیصد زیادہ ہے وہ بھی جمع کروانا ہے ساتھ جو بینک ریٹ جو رائجل وقت ہے یا فاردی ٹائنڈنگ انفورس ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آٹھ پرسنٹ ہے چھ پرسنٹ ہے دس پرسنٹ ہے پندرہ پرسنٹ ہے جو بھی ہے اس سے عدالت اگر چھ پرسنٹ ہے تو آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ ہے تو بارہ پرسنٹ اس طرح کرے گی اور اس کے بعد سوری دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ عدالت اگر یہ سمجھے کہ یہ جو پلینٹیف عدالت کے اندر یہ جو کلیم لے کر آیا ہے پبلک ڈیوز کی اگینش اور اس کا موقف مبنی برحق ہے یہ بندہ اپنے موقف کے اندر سچا ہے اور یہ اس کا جو موقف ہے یہ درست ہے اور یہ میکمو نے یا مختلے میکمو نے یا سبائی گورمنٹ نے یا وفاگی گورمنٹ نے یا لوکل گورمنٹ نے یا ان کی کسی ادارے نے اس بندے سے جو ٹیکس وصول کیا ہے وہ ٹیکسیشن کی ہے مطلب کہ اس کا پروپرٹی ٹیکس پانچ ہزار رفے بنتا تھا انہوں نے دس ہزار رفے لے لیا اس کا انکم ٹیکس دو لاکھ رفے بنتا تھا انہوں نے تین لاکھ لے لیا اب یہ عدالت کے اندر آ گیا تو پھر وہ اس کا جو ایڈیشن جو وہ ٹیکس تھا یا انڈیشنل اس نے ڈیوز جمع کروائے ہیں تو پھر عدالت اس کو حکم سادر کر سکتی ہے میکمے کو سرکاری میکمے کو حکومت کو کہ اس کے جو رقم ہے اس کو ریٹرن کی جائے اور ساتھ میں عدالت یہ بھی حکم سادر کر سکتی ہے کہ جیسے وہ پلینٹیو سے لے کر وہ حکومت کو دیتی ہے تو حکومت سے لے کر انٹرازٹ اس بندے کو بھی دلوا سکتی ہے اور اس کا بھی انٹرازٹ بیسے یہ ہوگا اگر بینک کا ریٹ 6% ہے تو وہ 8% اس کو دلواے گی حکومت سے دلواے گی بندے کو اور اس میں بینک ریٹ سے مراد یہ ہے کہ بینک جی کی جو پرسنٹیج ہے جو انہوں نے تیہ کر رکھی ہے جو سٹیٹ بینک ہوتا ہے یا جو مرکریزی بینک ہوتا ہے یا فیڈر بینک ہوتا ہے وہ بینک جو تیہ کرتا ہے وہ ہر سال وہ جو کسی کو لون دیتی ہیں کریڈٹ دیتی ہیں اور یہ بینک والے جو آگے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ بینک ہیں انہوں نے اپنا ایک پرسنٹیٹ پرسنٹ مزید رکھا ہوتا ہے لیکن جو اوریجنل جو شرح ہوتی ہے وہ سٹیٹ بینک کی وہ ویب سائٹ سے دیکھی جا سکتی ہے مرکری بینک کے کیا پرسنٹیج ہے عدالت دے کے اس کے مطابق پھر وہ ڈیٹرمن کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے تھرٹی فور بھی تھرٹی فور بھی کہتی ہے کہ جب عدالت رقم کے ڈگری بینک یا کسی مالیاتی مالیاتی ادارے کے حق میں پاس کرتی ہے جس سے مدالعہ یا مدیون نے کرزہ میادی لیا ہوتا ہے یا کسی مثال کے طور پر کسی بندے نے اگر بینک سے یا کسی مالیاتی ادارے سے یا کوئی کرزہ لیا ہے کسی پلینٹیٹ نے اور وہ بینک جو ہے عدالت کے اندر آ گیا عدالت کے اندر آ کے اس نے دعویٰ دائر کر دیا ریکاوری سوٹ دائر کر دیا آپ کھل تو میں اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بینکنگ یہ یہ مالیاتی ادارے ہیں ان سے اگر بندہ کرز لیتا ہے یہ بنکوں سے جو بندہ کرز لیتا ہے تو پھر یہ جو بینک ہوں یہ بینک ان کے اندر سے لے سکتے ہیں لیکن یہ جو ن room 34 ہے اس میں انہوں نے ایسے دارے بھی ہوتے ہیں جو مالیاتی دارے ہوتے ہیں جو بینکنک کسی عمرے کے اندر نہیں ہاتا ہے پھر اگر وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اگر سے specifically اللہب کو اپنا بتائے کرتے ہیں تو پھر جو یہ جو بنک ہوتے ہیں یہмет بینٹیٹ عدالت کے اندر پیش ہوتی ہیں اور کسی انڈویجیل کے خلاف یا گروپ اپ انڈویجیل کے خلاف یا کسی کمپنی کے خلاف اگر وہ پیسے پیسے کلیم کرتی ہیں کہ ان کو اتنی رقم کے ڈیگری صادر کی جائے تو پھر جو عدالت جو ہوتی ہے پھر اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ ریکوری کی شرح وہ بیسی ہی ہوتی ہے یعنی کہ جو بینک ریٹ نہیں مقرر کیا ہوتا ہے اس سے دو پرسنٹ اس کو دو پرسنٹ مزید دلوا سکتی ہے اور اس میں جو طریقہ کار وہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جیسے یہ دیٹ آف انسٹیوشن لے کر کر دیٹ آف ڈگری تک یا دیٹ آف ڈگری سے لے کر دیٹ آف فائنل ایگزیکیوشن تک اور یا یہ دیٹ آف ایگریمنٹ سے لے کر دیٹ آف انسٹیوشن آف سوٹ اس کے درمیان یہ تین پیریٹ تو میجر ہیں ان میجر پیریٹ کا یہ عدالت جو ہے اگر بینک نے کلین کیا ہے تو پھر ان کو اس کے مطابق جو وہ اصل رقم ہوگی وہ تو میلے گا ساتھ انٹرسٹ جو ہوگا ان یہ تین جو پیریٹ ہیں ان کا بھی عدالت جو اس کو دلوائے گی یا اگر اس کے اندر اگر کسی ڈیٹرمنیشن ہوئی ہے ایگریمنٹ کے اندر کے سالانہ یا پر منت یہ جو کریڈٹر ہے یہ جو اپنا مکروز ہے یا جو بندہ کرز لیتا ہے وہ اتنے پرسنٹ وہ رقم مطالقہ ادارے کو کرے گا تو وہ تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر پھر وہ اس کی شراقہ تین کر سکتی ہے اس میں اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کسی شخص کے خلاف کسی بینک نے عدالت کے اندر ڈگری حاصل کی ہو اور اور وہ بندہ وہ ڈگری کے مطابق ودا کرنے سے کیسر رہتا ہے تو عدالت اس کی ذات و جائدات سے دلوا سکتی ہے اور اس میں مثال کے طور پر یہ کسی بھی قسم کا کرزہ ہو سکتا ہے یہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ لون ہو سکتا ہے کرزہ ہو سکتا ہے لیز اماؤنٹ ہو سکتی ہے سرویسیس چارزز ہو سکتی ہیں کوئی رینٹ ہو سکتا ہے کوئی ٹھیکے کی رقم ہو سکتی ہے یا جیسے مختلف جو ہے یہ ٹھیکے کیے جاتے ہیں سڑکوں کا ٹھیکہ اپلان ٹھیکہ اپلان ٹھیکہ یا گورمنٹ پیسے پیسے نہیں دے رہی ہوتی یا ٹھیکے دار پیسے لے کر بھاگیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو شرعہ جو ہوتا ہے وہ ٹو پرسنٹ اڈیشنل ٹو دی بینک رہے اس کے اوپر بھی جو بینک کی جو شرعہ مقرر ہے وہ اگر دس پرسنٹ ہے پانچ پرسنٹ ہے بیس پرسنٹ ہے جو بھی ہے اس سے دو پرسنٹ دالے جو ہے وہ اڈیشنل ان کو یز پر جو وہ زیادہ جو ہے وہ دلواؤ سکتی ہے جہاں کسی اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں کسی بینک سے کرزہ یا بینک سے کرزہ لیا گیا ہوتا ہے یا کسی مالیاتی ادارے سے کرزہ لیا گیا ہوتا ہے نفع نقصان کی بنیاد کے اوپر اب یہ بیٹ ٹروٹرلی ڈیفرنٹ چیز ہے اگر کسی بینک سے یا کسی مالیاتی ادارے سے کسی مندینے نفع نقصان کی بنیاد کے اوپر یا پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد کے اوپر اگر کرزہ لیا یا لون لیا ہے تو اس کی اگر اگر ادارت کے اندر کیس آ جاتا ہے اگر وہ بندہ ڈیفارڈ کر جاتا ہے تو عدالت کے اندر وہ بینک یا مالیاتی ادارہ جو ہے وہ اپنا مقدمہ لے کر آ جاتا ہے تو پھر عدالت اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ وہ ایگریمنٹ کی بنیاد کے اوپر تائین کرے گی اب مثال کے طور پر اس وہ جو جب سے ان کے درمیان وہ کلیش آئی یا کاز اف ایکشن اروز ہوئی اور ڈیٹ اف ڈگریز ایڈ اف انسٹیوشن اف سوٹ سے لے کر اور جب تک مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ڈیٹ اف جیجمنٹ یا ڈیٹ اف ڈیسین اور ڈیٹ اف فائنل ایگزیکیوشن اف ڈگریز اس کے درمیان یہ جتنے بھی دو پیریڈ ہے یا اس سے پہلے جو پیریڈ ہے وہ عدالت جو ہے اس کا وہ کلکولیشن کرے گی کہ یہ کتنے مہینے بنتے ہیں کتنے سال بنتے ہیں کتنا عرصہ ہے اور اس عرصے کو ٹوٹل کو جمع کرے گی اور اس میں عدہ عرصہ جو ہے وہ اس کو نکال دے گی اگر مثال کے طور پر ایک سال بنتا ہے نفع نقصان ہو گیا اگر کسی کم نے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا ان کے درمیان نقصان ہو گیا لاس ہو گیا وہ پیسے دے نہیں سکتے تو پھر عدالت جو ہے اس میں اگر ایک سال بنتا ہے تو اس میں چھ مہینے کا جو ہے وہ عدالت جو ہے ان کو رقم بھی اوریجنل دلوائے گی چھ مہینے کی جو بنتی ہے یا جو ان کی رقم بنتی ہے یا ان کے درمیان وہ لاس کا تائین کر کے چھ مہینے کا جو ہے وہ ان کو دے گی پرافٹ جو بنتا ہے وہ پرافٹ دے گی اور چھ مہینے کا لاس جو ہے وہ ڈیڈرٹ کر دیا جائے گا مطلب کہ اگر ان کے سولہ مہینے بنتے ہیں تو سولہ مہینوں میں سے آٹھ مہینے جو ہیں وہ عدالت ڈگری گران کر دے گی آٹھ مہینے جو نفع نقصان کی بنیاد کے اوپر جو بھی کریڈٹ آپ نے لیا ہے وہ نفع نقصان کی بنیاد کے اوپر یا پروفیٹ لاس کی اوپر اس کا وہ عدہ وہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور عدہ آپ کا وہ لاس چلا جائے گا تو اس عدالت جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ کی جو ہے وہ ڈگری آپ کے حق میں صادق کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتے تھرٹی فائیف تھرٹی فائیف کے اندر انہیں ڈسکس کیا ہے کاسٹ کو اب انٹرسٹ الگ چیز ہے کاسٹ جو ہے یہ الگ چیز ہے اب کاسٹ کیا ہے کاسٹ یہ ہے کہ جب کوئی مقدمہ عدالت کے اندر آتا ہے تو عدالت اس مقدمے کے حالات و واقعات کو دیکھتی ہے اور قواعد و زوابط کو دیکھتی ہے اور اس کے اندر جو حدود و قیود جو کسی قانون نے یا کسی پروسیجر نے متعین کر رکھی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان کے اندر رہتے ہوئے عدالت کو فل اختیار ہے تھرٹی فائیف کے تحت اس کو فل اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مقدمے کو جب وہ منفصل کرتی ہے یا کسی بھی مقدمے کو جب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کسی سوٹ کو جب ڈیسائیڈ کرتی ہے تو ڈگری دار کے حق میں اگر اس نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اگر اس نے اپنے دعوے کے اندر ریمیڈیز جہاں اس نے مانگی ہوئے ہیں اس کے اندر اس نے یہ بھی ریمیڈیز مانگی ہے کہ کاسٹ آفتی سوٹ اس کو دلوائی جائے تو عدالت پھر اس کا حکم سادر کرتی ہے کہ اس کو اتنی مقدار وہ عدالت دیکھتی ہے کہ یہ کاسٹ جو ہے کون کون سے مقدمات ہیں تو ان مقدمات کے اندر دلوائی جاتی ہے جن کے لئے یہ عدالتوں کو ہدایات جاری کی گئی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جہاں عدالت کی نظر میں کوئی واقعہ کوئی مقدمہ یا سوٹ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اندر کاسٹ جو ہے وہ مدیون کے اوپر ایمپوس کی جائے یا ججمن ڈیٹر کے اوپر ایمپوس کی جائے اور اس میں کوئی وجوہات نہیں بنتی تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو ایمپوس نہ کرے اور اس کے اندر اپنی ایمپوس نہ کرنے کی وجوہات یا ریزن جو ہے اس کے بعد جو ہے اگلی بات اس میں یہ گیا ہے کہ عدالت کے اختیار ہے کہ اگر وہ کسی مقدمہ میں اگر کسی فریق مقدمہ کے حق میں اگر کاسٹ پاس کرتی ہے یا حکم اس کا سادر کرتی ہے کہ کسٹ شیل بی گیون اور وہ اس پر انٹرسٹ کا حکم بھی سادر کر سکتی ہے اگر انہوں نے کسٹ اگر انہوں نے دی ہے بیس ہزار دس ہزار پندرہ ہزار جتنی بھی کسٹ مقرر ہے اگر وہ دلوائی ہے تو پھر اس کی اوپر جو وہ انٹرسٹ بنتا ہے جو آٹھ پرسنٹ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ جو بینک گرینڈ مقرر کیا ہے دو پرسنٹ اس سے زیادہ وہ اس کا حکم بھی سادر کر سکتی ہے اور ڈگری دار کو حکم سادر کیا جائے گا کہ آپ کے اوپر یہ آپ کی کسٹ بنتی ہے اور یہ آپ کا انٹرسٹ بنتا ہے آپ نے یہ جو کسٹ ہے یہ آپ نے اس کو ادا کرنی ہے اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ when کسٹ follow the events when کسٹ follow the events مطلب کہ کسٹ کب لاغو ہوتی ہے کہ کسٹ کب impose ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب کوئی مقدمہ جب کوئی مقدمہ کسی defendant یا judgment debtor کو ثابت کر دے کوئی plaintiff اپنے مقدمے کے اندر کسی defendant کی negligence وہ ثابت کر دے یا اس کا misconduct ثابت کر دے شہدت کے ذریعے تو پھر custom impose ہو سکتی ہے جب جو مقدمہ privilege ہو ویکشیس ہو اور وہ plaintiff اس کو ثابت کر دے تو پھر caste جو ہے وہ اس کے اندر impose ہو سکتی ہے جب کوئی فریقے معاہدہ اپنے معاہدے سے پھر جاتا ہے وعدہ خلافی کر جاتا ہے معاہدے کو توڑ دیتا ہے معاہدے کو break کر دیتا ہے یا اس کو عمل در عمل نہیں کرتا اور plaintiff عدالت کے اندر آتا ہے اور عدالت کے اندر آ کر اس بات کو ثابت کر دیتا ہے تو پھر عدالت اس مقدمے کے اندر caste جو ہے impose کر دیتی ہے یا جب کسی مقدمے کے اندر کسی فریق کی بدیانتی ثابت ہو جائے یا اس کی ناتجربہ کاری ثابت ہو جائے اگر ناتجربہ کاری سے کوئی نقصان ہو گیا اور plaintiff نے وہ نقصان ثابت کر دیا یا فریق مقدمہ کی defendant کی یا judgment letter کی اس نے وہ ثابت کر دی ناتجربہ کاری یا اس کا inexperience اس نے ثابت کر دیا تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس مقدمے کے اندر caste جو ہے impose کریں اور اسی طرح کتنی کے معاملات بہت سا معاملات ہیں جس کے اندر پھر عدالت دیکھتی ہے کہ آیا اس مقدمے کے اندر caste جو ہے یا اس سوٹ کے اندر caste جو ہے وہ impose کی جا سکتی ہے یعنی اگر وہ event جو ہے اس کے اندر وہ اگر فالو کرتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ caste impose کی جائے گی اگر وہ event جو ہے وہ فالو نہیں کرتا تو پھر اس کے اندر پھر وہ caste impose نہیں کی جا سکتی انہوں نے اس میں ایک دو چھوٹی چھوٹی شرائط بھی رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر دونوں فریق اپنے respective clean میں ایک دوسرے کے خلاف کامیابی سے دفاع کرتی ہیں تو پھر اس کے اندر پھر caste کا impose نہیں کی جائے گی اگر کامیابی سے وہ دفاع کرتی ہیں اور انہوں نے اس کے اندر مطالبہ نہیں کیا تو پھر وہ ان کے اوپر caste نہیں ہے اگر انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے تو پھر ان کے اندر پھر برابری کی مرکدار کے اندر پھر وہ وہ caste چھوئے ہیں جتنے بھی ان کے اندر فریق ہوتے ہیں plaintiff ہوتے ہیں یہ defendant ہوتے ہیں اگر ایک سے لے کر دوسروں کے وہ دی جاتی ہے تو پھر برابری کی بنیاد پر وہ تقسیم کر دی جاتی ہے دوسری چیز میں نہیں ہے کہ یہ ہے کہ جہاں دو فریقین دونوں فریقین پر چاہے plaintiff ہو چاہے defendant ہو وہ کسی معاہدے کے اندر اگر دونوں کی بدنیتی ثابت ہو جائے تو پھر عدالت دونوں کو caste سے ڈپرائی کر دیتی ہے محروم رکھتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے عدالتوں کی judgment جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ party to bear their own caste یا پھر لکھا ہوتا ہے no order as to caste یعنی کہ جہاں عدالت یہ محسوس کریں کہ یہاں واقعات میں کوئی شک ہے یہ either plaintiff جو ہے وہ rightful ہے یا defendant rightful ہے یا اس کے درمیان جو وہ مائدہ ہو ہے اس کے اندر وہ کاسٹ لکھیو بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی شک پیدا ہو گیا جب شک پیدا ہو گیا تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر پھر کاسٹ نہیں ڈالتی اور اس میں ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ کاسٹ کس کی اوپر impose کی جائے گی کہ کاسٹ کس کی اوپر impose کی جائے گی اس کو کون کون مند ہے جو وہ کاسٹ پی کرے گا تو اس میں زیادہ تر جو مقدمات ہوتی ہیں تو اس کے جواب میں اس کے answer میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ زیادہ تر مقدمہ ہارنے والے فریق جو ہوتا ہے وہ مقدمی کی کاسٹ جو پی کرتا ہے اور یہ عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کاسٹ کتنی دینی ہے اس کے لئے بعض اوقات جو ہے عدالت جو ہے وہ جو ہوتا ہے اپنا جتنے والا جو فریق ہوتا ہے اس کو کہہ سکتی ہے کہ آپ مجھے بتاؤ یا گشوارہ داخل کرو یا بتایا جائے کہ اس کی مقدمے کے اوپر کتنی کاسٹ آئی ہے اگر وہ بتا دے تو جی اگر نہ بتائے تو پھر اس کو separate ایک مقدمہ کرنا پڑتا ہے اور جانے کا اس کے اندر پھر عدالت سے وہ اس مقدمے کی کاسٹ وصول کر سکتا ہے یہ اپنا سیکشن یہ جو ہے 35 کے تحت اور اس میں اور اس کے بعد یعنی کہ اگر کسی مقدمے کے اندر ہارنے والے دو یا دو سے زیاد defendant ہوں تو عدالت جب کاسٹ ان سے وصول کرتی ہے تو پھر ان کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے دونوں نے بھائی اتنے دنے پیسے جو ہیں وہ عدالت کے اندر جمع کروانے ہیں یا پھر وہ جو جو کاسٹ جو ہے وہ تمام جو defendant ہوتے ہیں ان کے اوپر برابر برابر تقسیم کر دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنی دینی ہے یا آپ نے اتنی دینی ہے یا عدالت کہتی ہے جی کہ یہ چھے defendant چھے میں صرف ایک بندے نے ایک پرسن نے یہ جو ہے وہ یہ کاسٹ جو ہے پے کرنی ہے اس کے بعد ایک اور سوال یہ ہے کہ extent of کاسٹ payable کہ یہ جو کارچ کی جو ہے یہ مقدار کتنی ہوگی جو عدالت جو ہے وہ کسی کے اوپر impose کرے گی تو اس کی مقدار کتنی ہے تو پھر یہ اس کے اندر ایک ہائی کوٹ دو چیزیں ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی جس عدالت کے اندر اپنا کام کرتے ہیں اس کی ایک متعلقہ ہائی کوٹ ہے وہ جو بھی ہائی کوٹ ہے اس ہائی کوٹ نے اپنے جو rules regulation بنا رکھے ہیں ان rules regulation کے اندر انہوں نے یہ cast of the suit جو ہے انہوں نے یہ لکھی ہوتی ہے انہوں نے determine کی ہوتی ہے آپ نے جب کوئی ڈی سین عدالت نے دینا ہوتا ہے یا آپ نے جب کوئی مقدمہ کرنا ہوتا ہے کاسٹ کے لحاظ سے پھر آپ نے ہائی کوٹ کی rules and regulation کو فالو کرنا ہے اس کے مطابق آپ نے پھر دعویٰ کرنا ہے پھر آپ کو عدالت سیول کوٹ جو ہے پھر آپ کی کاسٹ کا وہ آپ کو کاسٹ جو فریقے مخالف سے دلوائے گی آپ نے پہلی بات آپ نے ہائی کوٹ کے rules and regulation کو ان کو concern کرنا ہے تو اس کے اندر وہ لکھی ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ یہ سی پی سی کے اندر ایک وہ سیکشن ہے پچانویں سب کلاس اے پچانویں کی سب کلاس اے ہے اس کے اندر انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو مقدار ہے یہ کوئی 10,000 کے قریب ہے 10,000 کے قریب ہے کہ 10,000 تک جو ہے یہ عدالت جو ہے کسی مقدمے کے اندر کسی فریق کے اوپر جو کاسٹ جو ہے یہ ڈال سکتی ہے اس کے اوپر ایمپوس کر سکتی ہے اب اگر عدالت جو ہے اگر مناسب سمجھتی ہے تو 10,000 کے اندر اندر وہ کاسٹ ڈال سکتی ہے لیکن 10,000 سے زیادہ وہ نہیں ڈال سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت نے اپنی تکونری جوریزیکشن جو ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے اپنی مالیاتی جوریزیکشن جو ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اس نے یہ کاسٹ جو ہے یہ امپوس کرنی ہے اگر کسی عدالت کی جو وہ ٹوٹل جو مالیاتی جوریزیکشن ہے وہ پانچ ہزار ہے پانچ ہزار تک وہ دعویٰ سن سکتی ہے تو پھر اس کے پاس جو کاسٹ امپوس کرنے کا جو رائٹ ہے یا اس کے پاس جو پاور ہے یہ اختیار ہے وہ صرف اور صرف پانچ ہزار ہی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 35 سیکشن 35 یہ کہتی ہے کمپنسیٹری کارڈ یہ کمپنسیٹری کارڈ جو ہے کمپنسیٹری کاسٹ جو ہے یہ ہر فریق جو ہے یہ ایک دوتی ہے یہ اڈینری اور یہ کمپنسیٹری یا سپیشل جو کاسٹ آپ یہ اس کو کہہ سکتی ہیں یہ سپیشل جو مقدمات ہوتی ہیں جو وہ مقدمے جو فریقین کرتی ہیں عدالت کے اندر اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلفاظ دی کر جب کوئی فریق عدالت میں فریق مخالف کا کلیم دعویٰ یا ابجیکشن ٹھوست شادت سے جھوٹا یا فرضی جالی ڈیکلئر کروا دیتا ہے اور اگر اس عدالت اس پلنٹیف کے مقدمے کو خارج کر دیتی ہے تو اس کی درخواست پر یا اس کے دعویٰ کے اوپر فریق مخالف جو ہرنے والا فریق ہوتا ہے اس کو سپیشل کاسٹ کا حکم صادر کر سکتی ہے یا کمپنسیٹری کاسٹ کا حکم صادر کر سکتی ہے جس کی زیادہ زیادہ مقدار جو ہے وہ پچیس ہزار پر ہے مشتمل ہے دفعہ عدد کے تحت جو کاسٹ امپوز کرتی ہیں وہ عدالت جو ہے اپنی پیکنری جوریزیکشن کے مطابق کرے گی اور اس میں اگلی بات انہیں کہی ہے کہ اگر کوئی عدالت جو سمال کازس کورٹ اور اس کا اختیار سمال اس کا دو سو پچاس رپے ہے اور اگر اس عدالت ہائی کورٹ نے اس کو اگر مقرر کیا ہوا ہے تو صرف وہ دو سو پچاس رپے کی حد تک ہی وہ کاسٹ ہوئے ہے وہ امپوز کر سکتی ہے اور اس سے اگر زیادہ کرنی ہے تو ایک سو رپے زیادہ کر سکتی ہے مزید اس کے زیادہ نہیں کر سکتی اور اس کاسٹ کو وصول کرنے کے لیے متعلقہ فریق عدالت میں ارجانے کا ایک الگ سے مقدمہ کرے گا اگر عدالت نے حکم صادر کر دیا تو پھر اولاق سے مقدمہ دارے کرے گا اور اس مقدمے کے مطابق وہ عدالت سے پھر وہ وصول کر سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو کائنڈی آپ اس کو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت نے میری نئی ویڈیو کی آنے تک میں اللہ حافظ